آپ کبھی بھی دیکھ لیں آپ نے اسلامیک ڈیجیٹل بنایا آپ اس کو اگر میوزک کا بنا لیتے ہیں موسیقی کا اس میں تھوڑا سا رقص شامل کر لیتے تو آپ کو کتنے سپورٹر ملتے ہیں کتنی آسانیاں ہوتی ہیں لیکن چونکہ دین کے لیے کیا ہے تو دس قسم کی مشکلات آئی ہمیں لوگ بعض مرتبہ ہم پہ تنقید کرتے ہیں تنقید اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے لیکن ہمیں وہ سخت لفظ کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یا اللہ یہ جو کہہ رہے ہیں تیرے لیے کر رہا ہوں اگر کسی نے نبی کی کسی بات پر حضور آپ کے لیے کر رہے ہیں اہلِ بیت صحابہ اگر ان کے نام پر ہمیں یہ کہہ رہے ہیں ہمارے تو تمغے سج رہے ہیں اگر میں اس پر حمت ہارتا ہوں تو پھر میں نے تو قدر نہیں پہچانی اللہ حضرت نے کہیں لکھا تھا نا مجھے گالیاں دے لو میرے باپ کو دے لو نہیں راضی ہوئے میرے خاندان کو دے لو جتنی دیر مجھے گالیاں دوگے اتنی دیر حبیب کے خلاف بات کرنے سے تو رک جاؤگے اچھا اگلی بات آپ کو میرے مو پر آگئی ہے روک نہیں رہا سنا دیتا ہوں اس کو میں نے جب پہلی بار پڑا تھا تو میں بہت رویا تھا اور میں اس کے بعد امید سے کیونکہ بیم و رجا دونوں ہیں نا ام الممنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حریم براعت پہ لاکھو سلا ان پر جب تحمت لگی تو کچھ بھولے صحابہ بھی اس کا حصہ بن گئے لوگوں کی باتوں میں آ گئے اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دی وہ پاک ہو گئے ایک صحابی ہیں جن کا نام بہت پیارا ہے حضرت حسان سبحان اللہ جن کے لئے حضور ممبر لگواتے تھے سبحان اللہ اتفاق سے وہ بھی شکار ہو گئے تھے اس پروپیگنڈے کا اللہ بعد میں توبہ کر لی کسی نے ام الممنین سے کہا کہ آپ باقی سب سے تو ناراض ہوئی ہیں ان سے ناراض نہیں ہوئی اللہ تو وہ بات جس نے مجھے ڈھارس دی ہوئی ہے جو میرے لئے سرمایہ ہے آپ کو سنا دی آپ بھی اس کو لازمی بات ہے سرمایہ بنا لیں گے انہوں نے کہا میں اس سے ناراض نہیں ہوں گی نہیں ہوتی ہوں نہیں ہوں گی کیوں یہ میرے محبوب کی تعریف کرتا ہے ان کی نات پڑتا ہے ان کی سناخانی کرتا ہے اللہ نے ہمیں سعادت بخشی ہے ہمارے اندر تو کوئی خوبی نہیں ہے نا نبی کا ذکر کرنے کی سعادت ملی ہے تو یقیناً اس کی برکت معمولی نہیں ہے بشرتے کہ میں قدر کروں آپ قدر کریں میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حق پہنچا دیا اچھا آگے طریقہ بھی سکھا دیا ادعو الہ سبیل ربکا بالحکمت والموعزت الحسنت وجادلہم باللتی ہی آسر اور بھی وَلْيَتَلَتَّفْ قرآن کے جو الفاظ گنے گئے ان میں یہ درمیان کا نفذ ہے اور حضرت موسیٰ اور حروم سے کہا گیا فیرون کے پاس جاؤ تو قول اللینا کے الفاظ ہیں نرم مولانا نے بتایا آپ کو علم اور کردار اگر بات کہنے والا سچا نہیں ہے تو اس کی بات میں اثر نہیں ہوگا ہم اپنے لیڈروں کو دیکھتے ہیں ان کی باتوں میں اثر کیوں نہیں ہے اس لیے کہ یہ سچے نہیں ہیں سچے نہیں ہیں صادق اور امین کون کہہ رہے ہیں جس معاشرے میں برائیاں رچی ہوئی تھیں وہ کہہ رہے ہیں جو سب سے زیادہ حیاء والا کہہ رہے ہیں کہ کنواری لڑکیوں سے زیادہ حیاء والا اللہ اکبر وہ کہہ رہے ہیں جو ننگے اکر تواف کرتے تھے جن میں قتل و بھارت کونسی برائی تھی جو نہیں تھی وہ انسانی لباس میں درندوں سے بتر وہ کہہ رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نمونہ بھی دے دیا طریقہ بھی سکھا دیا اب مسئلہ یہ ہے کہ تبلیغ کا اثر کیسے ہو رہا ہے ان کا لہجہ کیسا ہے ان کی آواز کیسی ہے ان کا مزاج کیسا ہے قرآن خود کہہ رہا ہے آپ تند خو ہوتے تو لوگ آپ سے بھاگ جاتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْ تَعْلَاهُمْ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا نرم اور مہربان بنایا کوئی ہٹنے کوئی نہیں تیار اللہ اکبر سبحان اللہ وہ دیدار کر رہے ہیں کہ آنکھیں ہٹنے نہ پائیں اللہ اللہ